دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن جروب دبائی تاکہ ہرار پیٹ آپ تک پہنچتی رہی نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل دن دہارے گھنڈا گردی کا معاملہ پولیس نے نو اور لوگوں کو کیا ہے گرفتار ہساریہ بجار میں کروائی گئی پریٹ گھتنا ستھل سے لے کر کے آروپیوں کے اکتر ہونے تک کروائی پریٹ وہیں پولیس ادکشک آمیر دکتر بھی سویم موجود رہے کابو کی اگے نو آروپیوں کو بازار میں گھومایا سرسہ میں رویوار کو ہی دیت واردات تیزدار ہتھیار لہراتے دیت ترجن لوگ دکاندار پر حملہ کرنے آئے تھے سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی واردات قید ہو گئی وہیں اس معاملے میں ایس پی بولے برداست نہیں ہوگی ایس سی بدماسی انہیں لوگوں کو بھی سناکت ہو چکی ہے سگر ہی ہوگی ان کی گرفتاری اور دیکھیں سرسہ پلپل سے عمر سنگھ جانے کی یہ ریپورٹ رویوار کو سرسہ کے ہساریہ بجار میں دن دھاڑے گونڈا گردی کی واردات کا کھلاسہ پولیس نے کر لیا ہے پولیس نے اس زلسنے میں دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے خاص بات یہ رہی کہ اس میں سے نو یوکوں کو آج ہساریہ بجار میں ہی پولیس نے پریڈ کروائی موقع واردات کو لے کر کے پورے بازار میں پریڈ کرواتے ہوئے ان یوکوں کو ٹھیک اسی ستھان پر لے جایا گیا زہاں یہ اکتر ہوئے تھے اس دوران پولیس ادکشک خامید اکتر بھی موقع پر موجود رہے اور ان کے ساتھ چلتے رہے پولیس ادکشک کا کہنا ہے کہ واردات میں سنلیپ انہے لوگوں کی ویس سناکت ہو گئی ہے انہیں بھی سگر ہی گرہ تار کر دیا جائے گا پولیس ادکشک خامید اکتر نے پترکانوں سے بات چت کرتے ہوئے بتایا کہ اس پرکار کی گنڈا گرتی کا پہلا معاملہ تھا معاملی خار سنی کے بعد ویوات بڑھ گیا اور دکاندار پر حملہ کرنے کے لیے اروپی پکس کے قریب 20 لوگ آئے تھے ہاتھیاروں کے ساتھ ہاتھیار لہراتے ہوئے ان لوگوں نے یوزنا ورن طریقے سے حملہ کیا پولیس نے 48 گھنٹے کے بھیتر ہی اس واردات کو کھلاسہ کیا اور دس لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے بھئی انہیں نے کہا کہ کانون کے غلاب کسی کو بھی سڑی انتر رچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی برماسی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا پھل حال جان چل دے ہی ہے انہیار اوپیوں کو بھی سگر گرہ تار کر دیا جائے گا ڈور طلب ہے کہ رویوار کو سرسہ میں آتھی ویسٹ ہساریا وزار میں قریب ڈیپ ڈرجن لوگ ہاتھیار لہراتے ہوئے ایک دکاندار پر عملہ کرنے آئے تھے سرسہ میں اس پرکار کی گنڈا گردی کا یہ پہلا ماملہ تھا اس کو لے کر کے ویعاپاریوں میں خاصا آکروش تھا پولیس نے لوگوں کو آکروش دیکھتے ہوئے اس ماملے کو تت پرتا سے کاروائی کی اور سی سی ٹی وی پوٹیز کے ادھار پر آروپیوں کی سنات کی اور ان آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سرسہ پلپل سے یہ خاص ریپورٹ یہ گنتیس تاریخ کی گھٹنا ہے شام میں اور دو لڑکے آئے تھے یہاں مارکٹ میں وہ کھانا کھانے کے بعد پساب کی ضرورت پرکی تو پساب کرنے کسی دکان جو نیا کانسٹرکشن چل رہا تھا اس میں چلے گا یہ اونر تھے انہوں نے روکا ان کو تو ایشو جو ایک چھوٹا سا وہاں ڈبلپ ہو گیا اسی کے فالو اپ میں انہوں نے دوسرے دن ٹیس تاریخ کو قریب بیس کے پاس پاس یہ رہے ہوں گے جیسا یہ مین جو ایک یوزڈ ہے اس میں وہ بتا رہا ہے کہ اٹھارہ کے قریب اور بھی بندے ہو سکتے ہیں اس میں اکھٹے ہو کر آئے ہیں اور جن سے ان کا رات میں ایشو ہوا تھا وہ شاپ اونر تھے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کا انہوں نے پریاز کیا آس پاس کی گاڑیوں کو اور ڈیمیج کیا پیلر پر لگے ہوئے میٹر باکس کو بھی ڈیمیج کیا ہے انہوں نے تو وہ ایک جنڈا تتو کہلیں ہم جس طریقے سے انہوں نے اکھٹا ہو کے جو حرکت کی تھی اور سیسٹیو فوٹیج میں بھی وہ ساری چیزیں آئی تھی سارا انسیڈنٹ آیا تھا اس کے بعد ایک بھائے کا ماحول جو تھا وہ شاہر کے اندر پلس جو تھی اس چیز کو جب پتا چلا تو سیریس لی ہم نے اس کو لیا میں تھا نہیں یہاں پہ لیکن آنے کے بعد پھر ساری ٹیم جو تھی اس کو اس کو سرنٹن کرنے کے بعد یہ جو نو بندے ہیں پلس ایک مندہ پہلے بھی ہم نے ارشت کیا ہے تو قریب دس کے قریب ان نے ارشت کر لیا اس میں سے باقی جو اور لوگ اس میں انبالو ہیں ان کو بھی ارشت کریں گے جلدی کریں گے تو آج نساندہی کے لئے ہم لے کر آئے ہیں ان کو یہ سارا پلان انہوں نے کیسے کیا تھا انسیڈنٹ جو تھا جو میں بتا رہا ہوں کہ جس وجہ سے یہ سٹارٹ ہوا ہے ایک کے بدلے کی بھاونہ تھی ان کے اندر جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ اپنے ساتھیوں کو اکھٹا کر کے وہ اس پریوار اور اس سوپونر کے اوپر بھی اٹائک کرنا چاہتے ہیں ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ جگہ ہمیں بتایا گیا جہاں سے یہ اکھٹا ہوئے تھے اپنی بائکس اور گاڑیاں لگا کے پھر چہرے پہ کپڑا باندھ کے یہاں سے اکھٹا ہو کر گئے تھا اور جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ انہوں نے انسیڈنٹ کو بھٹنا کو انجام دیا تھا تو وہ سارا پروسس سمجھنے کے لئے آج میں بھی خود میں بھی آیا سیاہیے کے ٹیم ہے ہماری لوکل اسچو جو ہیں پوری ٹیم ہے تاکہ ساتھ میں ہمیں پتا چلے کہ انہوں نے پلان کیسے کیا تھا اپنی بیک گراؤنڈ ابھی اور بھی نو لوگ رہتے ہیں وہ آ جائیں سامنے پھر ہم اور بھی ایکسپلور کریں گے ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہاں کے رہنے والے ہیں تھرڈ محلہ جو ہے اسی کے آس پاس کے ہیں تو اور باقی نو جو ہیں انہوں نے اٹھارہ تو کہہ رہے ہیں یہ کچھ سے باقی سیسٹیو فوٹیج میں جسیس کچھ انت کریں گے اور ہم بھی جو پہچان کریں گے سارے آج میں ہو سکتا ہے کہ پلس ہی ہوں سارے آج میں ہو